اشتركوا في القناة رب اشراح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم اللسانی یفقہو قولی ربی اصر ولا تو اصر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین سوت البقرہ کا ایک جملہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے اور یہ ان جملوں میں سے ہے جن کے بارے میں مصف کے غالباً شروع میں یا آخر میں لازمان یہ لکھا جاتا ہے کہ اگر اس جملے کے پڑھنے میں کوئی غلطی ہوئی تو بہت بڑی گڑبر ہو جائے گی وہ گڑبر کیا ہو سکتی ہے یا کیا ہو جائے گی یہ انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے تو جملہ میں پھر آپ کے سامنے بول دیتا ہوں جملہ ہے قتلہ داوود جالوتا اس میں وہ کیا تفصیل دیتے ہیں اس پہ انشاءاللہ ہم بعد میں کریں گے سبق کو ذہن میں تازہ کر لیجئے سبق ہمارا چل رہا ہے جملہ فیلیہ کا پہلی بات جو جملہ فیلیہ کے حوالے سے آپ کو معلوم ہونی چاہیے وہ یہ کہ جملہ فیلیہ وہ جملہ ہوتا ہے جو فیل سے شروع ہوتا ہے دوسری بات یہ کہ کوئی بھی فیل فائل کے بغیر نہیں ہو سکتا لہٰذا جب بھی فیل آئے گا اس کا فائل ضرور ہوگا اور فائل جو ہے وہ مرفوح ہوتا ہے اس کے ساتھ تیسری بات یہ کہ وہ فائل جو ہے ضمیر کی صورت میں بھی آ سکتا ہے اور ظاہر بھی ہو سکتا ہے یعنی وہ پروناؤن بھی ہو سکتا ہے اور ناؤن بھی ہو سکتا ہے لہٰذا فیل ماضی کی جو گردان ہم نے یاد کی ہے اس کے جو چودہ سیخے ہم نے مکمل کیے جو کہ اپنی جگہ پر ایک ایک مکمل جملہ فیلیہ تھے ان جملوں میں فیل کے ساتھ ساتھ فائل بھی تھا فیل کے ساتھ ساتھ فائل بھی تھا اور وہ فائل جو ہے وہ ان چودہ کے چودہ سیخوں میں ہم نے ضمیر کے طور پر دیکھا پہلے اور چار میں ہم نے ہوا اور ہیا کو فائل مانا اور وہ ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آرہے تھے ہوا اور ہیا یہ دو وہ تھے جو ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آرہے تھے ہم نے مانا کے ان کے اندر ہیں باقی جو بارہ سیخے تھے ان کے فائل ہم نے ضمیر کے طور پر دیکھے جو دوسرا سیخہ تھا اس میں فائل علف تھا جو تیسرا سیخہ تھا اس میں فائل واو تھا پانچوا سیخہ تھا اس میں فائل علف تھا چھٹا سیخہ اس میں فائل نون تھا ساتھ میں میں تا آٹھ میں میں تمہا نمہ میں تم دس میں میں تی گیار میں میں تمہا بار میں میں تنہ تیر میں میں تُو اور چود میں میں نا تو یہ سب فائل تھے پہلے اور چوتھے کے فائل ہوا اور ہیا وہ ہمیں نظر ہی نہیں آرہے تھے اگرچہ وہ ضمیر تھے اس سے پھر ہم نے یہ نظر نکالا کہ یہ جو بارہ سیخے ہیں جن کے فائل ہمیں نظر آرہے ہیں جب بھی قرآن مجید میں ان بارہ سیخوں میں سے کوئی سیخہ آپ کو نظر آتا ہے تو آپ نے فوراں اس کا فائل ساتھ بول دینا ہے کہ وہ فائل ضمیر ہی ہو سکتا ہے ظاہر نہیں ہو سکتا ان بارہ سیخوں کا فائل کبھی بھی ظاہر نہیں ہو سکے گا یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لیں باقی وہ دو سیخے جن کا فائل ہوا اور ہیا جو ہمیں نظر نہیں آرہے تھے ان کا فائل ضمیر بھی ہو سکتا ہے یعنی ہوا اور ہیا بھی ہو سکتے ہیں اور ان کا فائل ظاہر بھی ہو سکتا ہے وہ ڈاؤن کے طور پر بھی آ سکتا ہے چاہے وہ ناؤن واحد ہو چاہے مصنع ہو چاہے جمع ہو اس کو ہم دوسرے انگل سے سمجھیں تو کچھ یوں بات ہمارے سامنے آ سکتی ہے کہ جب بھی آپ کسی اردو جملے کو عربی جملے میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہو اور وہ جملہ جملہ فیلیا ہو تو آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ فائل جو ہے وہ ضمیر ہے یا ظاہر ہے ناؤن ہے یا پرو ناؤن ہے اگر تو فائل ناؤن ہے اگر فائل ناؤن ہے تو آپ گردان میں سے صرف سیغہ نمبر ایک یا سیغہ نمبر چار استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی سیغہ استعمال ہی نہیں کر سکتے لہٰذا ایک آپ مذکر کے لیے سیغہ استعمال کریں گے چار مونس کے لیے کریں گے اور وہ سیغہ استعمال کر کے آگے فائل کو چاہے وہ واحد ہو چاہے مصنع ہو چاہے جمع ہو مرفوح ہمیں لکھ دیں گے کیونکہ فائل ہمیشہ مرفوح ہوتا ہے اگر جملے میں آپ کو فائل ضمیر کی صورت میں نظر آ رہا ہو ضمیر کی صورت میں اور وہ ضمیر جو ہے وہ کوئی بھی ضمیر ہو چاہے واحد ہو چاہے مصنع ہو چاہے جمع ہو چاہے تھرڈ پرسن کے لیے ہو چاہے سیکنڈ پرسن کے لیے ہو چاہے فرس پرسن کے لیے ہو تو آپ گردان کے سیغوں کی طرف ہی روخ کر کے متعلقہ سیغہ جو ہے وہ لکھ لیں گے تو یہ ہی پکچر آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے اس کو پکا کر لیں جملہ فیلیا ایسا جملہ جو فیل سے شروع ہوتا ہے اور یہ کونسا فیل ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت ایکٹی وائس فیل پڑھ رہے ہیں یہ بات بار بار یاد کروانا مقصود ہے کہ وہ فیل جو ایکٹی وائس ہے تو ایسا جملہ جو فیل سے شروع ہو جملہ فیلیا کہلاتا ہے اور جو بھی ایکٹی وائس فیل ہوگا اس کا فائل ضرور ہوگا اور فائل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے اور وہ دو صورتوں میں آ سکتا ہے وہ پرو ناؤن کی صورت میں بھی آ سکتا ہے اور وہ ناؤن کی صورت میں بھی آ سکتا ہے اگر فائل ناؤن کی صورت میں ہوگا تو آپ گردان سے صرف صیحہ نمبر ایک اور صیحہ نمبر چار استعمال کر سکیں گے اس کے علاوہ آپ کو کوئی صیحہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی آپ ایک اور چار استعمال کر کے آگے ناؤن کو ظاہر کر دیں گے مینشن کر دیں گے مرفو فارم میں اور اگر فائل ضمیر ہوگا اگر فائل ضمیر ہوگا تو آپ پوری گردان میں گھوم سکتے ہیں یعنی ایک سے لے کے چودہ تک صیحے آپ اکارڈنگ ٹو ضمیر استعمال کر سکتے ہیں صحیح اور اسی کو میں نے واضح کیا کہ ایک اور چار جو ہیں صیحے ان کا فائل ضمیر بھی ہو سکتا ہے اور ظاہر بھی ہو سکتا ہے لیکن جو باقی بارہ صیحے ہیں ان کا فائل ہمیشہ ضمیر ہوگا اب ایک دو جملے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ان پہ اپلائی کرتے ہیں یہ رول اور پھر انشاءاللہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑی ہے اس کو انیلائز کرنے کی کوشش کریں گے میں کہتا ہوں کافروں نے قتل کیا کیا کام ہوئے جی قتل کرنے کا اور کون کر رہے ہیں کافر مجھے بتائیے کافر پروناؤن ہے یا ناؤن ہے ناؤن ہے ماشاءاللہ جب آپ نے یہ پہچان لیا تو ساتھ ہی یہ جاننے کوشش کریں کہ جو کافر لفظ استعمال ہوا ہے یہ واحد ہے مسنع ہے یا جمع ہے جمع ایکسیلنٹ جب یہ سب پہچان لیا تو آپ کو فورا یہ بات یاد آنی چاہیے کہ جب فائل ناؤن ہو جاتا ہے تو آپ گردان سے صرف سیخہ نمبر ایک یا چاری استعمال کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو قتل کرنے کے لیے آپ کو تین روٹ لیٹرز چاہیے جو کہ کاف تا اور لام ہیں اور درمیان والے حرف کی حرکت زبر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو قتلہ بن گیا اب کافر مذکر ہیں تو آپ قتلہ لگائیں گے اور آگے کافروں نے قتل کیا اگر آپ کے پاس جملہ آ جائے انہوں نے قتل کیا اب مجھے بتائیں اس جملے میں بھی قتل ہوا ہے اب کون کر رہے ہیں فائل کون ہے انہوں ٹھیک ہے یعنی دے اب دے جو ہے یہ ناؤن ہے یا پرو ناؤن ہے پرو ناؤن ہے سمپل فائل پرو ناؤن آ گیا تو آپ گردان میں پھریں دے والا سیخہ نکالیں کون سے کتلو یہ میں آپ دوسرے انگل سے آپ کو بات سمجھا رہا ہوں جب آپ اردو سے عربی میں ٹرانسلیشن کر رہے ہیں ورنہ عربی میں آپ کے سامنے جو بھی جملہ لکھا ہوا ہوگا اس میں آپ پہچان لیں گے کہ یہ سیخہ کون سے ہے ایک یا چار میں سے ہے یا باقی بارہ میں سے ہے اگر باقی بارہ میں سے ہے تو فائل ہمیشہ ساتھ ہوگا بولنے ساتھی اگر ایک اور چار میں سے ہو تو اس کا فائل فورا ساتھ نہ بولیں اس کا فائل فورا ساتھ نہ بولیں بلکہ دیکھیں آگے کوئی مرفوع اس میں نظر آ رہا ہے اگر آگے کوئی مرفوع اس میں نظر آ رہا ہو تو اس کو اس کا فائل بنا کر ٹرانسلیٹ کر دیں اب ایک جملہ میں آپ کے سامنے آکے رکھ رہا ہوں اور اپنے جملہ فیلیہ کو ہم انشاءاللہ آگے بڑھاتے ہیں جملہ ہے داوود علیہ السلام نے قتل کیا داوود علیہ السلام نے قتل کیا کیا کام ہوئے جی قتل کیا فیل ہے اور فیل ماضی ہے آپ کو کیسے پہل چلا یہ فیل ماضی ہے اردو آپ کو آتی ہے اردو آپ کو آتی ہے تو آپ کو پسچا گیا کہ فیل ماضی ہے یعنی قتل ہونے کا کام زمانہ ہے ماضی میں ہوئے ساتھ آپ کو پسچا گیا کہ فائل اس کا کون ہے داوود اور عام طور پر ہمارے ہاں اردو میں فائل کے ساتھ نے کا لفظ لگا ہوتا ہے فائل کے ساتھ نے کا لفظ لگا ہوتا ہے یعنی اگر آپ کسی کو اردو سکھا رہے ہونا تو اسے بتائیں گے کہ جس لفظ کے ساتھ نے لگا ہوا ہونا وہ فائل ہوتا ہے لیکن الحمدللہ ہمیں اردو پہلے سے آتی ہے تو اس لیے یہ پریشانی ہماری نہیں ہے فائل دعوود ہے اور دعوود ناؤن ہے یا پروناؤن ہے ناؤن ہے یعنی اسم ظاہر ہے جب فائل اسم ظاہر ہو گیا تو قطلہ کی گردان میں سے آپ ایک یا چار استعمال کر سکتے ہیں صحیح اب دعوود مذکر ہے لہٰذا آپ ایک استعمال کریں گے اور جملے کو کچھ ٹرانسلیٹ اس طرح کریں گے قطلہ دعوود قطلہ دعوود دعوودن میں نے نہیں کہا کیوں کیونکہ حیر منصرف ہے اور یہ حیر منصرف کیوں ہے چھے نبیوں کے علاوہ نبیوں کے ناموں میں سے تو جملہ آپ کا پورا ہو گیا دعوود نے قطل کیا اب اس جملے کو میں تھوڑا سا بڑھا رہا ہوں جملے کو میں تھوڑا سا بڑھا رہا ہوں دعوود نے قطل کیا جالوت کو دعوود نے قطل کیا جالوت کو اب اردو محابرے میں اس جملے کو ہم کس طرح بولیں گے دعوود نے جالوت کو قطل کیا آگے پیچھے ہو جائیں آپ کے لفظ لیکن آپ کو اردو کی وجہ سے یہ ایڈوانٹیج ہے کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ قتل کرنے والا ہے اور یہ قتل ہوا ہے اور کسی کو سکھائیں گے تو یہ کہیں گے کہ جس کے ساتھ نہیں لگا ہوتا ہے وہ قتل کر رہا ہے اور جس کے ساتھ کو لگا ہوا ہے وہ قتل ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ عام پہچان ہوتی ہے ہمارے ہاں اردو میں فائل اور محبول کی تو آپ کو ماشاءاللہ یہ بھی پتا ہے کہ جس پر کام واقع ہویا ہے جو قتل ہویا ہے ویکٹم آف دا ورب وہ محبول ہوتا ہے وہ محبول ہوتا ہے تو ہمارا جملہ فیلیا تھوڑا سا آگے بڑھا اور ہمارا ٹاپک بنا جملہ فیلیا میں محبول کا استعمال جملہ فیلیا میں محبول کا استعمال تو اب جو ہم جملہ فیلیا کریں گے ان میں محبول بھی آئے گا قتل کیا فیل دا وود فائل اور جالوت محبول انگریزی میں آئے تو قتل کیا ورب دا وود سبجیکٹ اور جالوت اوبجیکٹ انگلیس جملے کی اپنی ترتیب ہے سبجیکٹ پہلے آتا ہے پھر ورب آتا ہے پھر اوبجیکٹ آتا ہے ٹھیک ہے نا اردو جملے کی اپنی ترتیب ہے سب سے پہلے آپ فائل کو رکھ رہے ہیں پھر محبول کو لا رہے ہیں پھر فیل کو لا رہے ہیں عربی جملہ اس کی اپنی ترتیب ہے فیل پہلے آئے گا پھر فائل ہوگا پھر محبول ہوگا تو تینوں جملوں کی ترتیب آپ کو پتا ہونی چاہیے اب جب آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ محبول ہے تو ایک بات صرف آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ محبول جو ہے جملہ فیلیہ میں استعمال ہو رہا ہو تو محبول پہچانیں گے کیسے آپ عربی زبان میں نہ تو کو کے لیے کوئی لفظ ہے نہ ہی نے کے لیے کوئی لفظ ہے عربی جملے میں فائل اور محبول کو اعراب کے ذریعے پہچانتے ہیں فائل کو ہم نے اعراب دے دیا ہے مرفوع ہونا کہ فائل کا اعراب مرفوع ہوگا ہمیشہ اب نوٹ کر لیجئے کہ جو اسم آپ کا جملہ فیلیہ میں محبول بن کر آ رہا ہو اسے آپ نے منصوب کر دینا ہے تو محبول جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے اور اب آپ نے آدھا جملہ کیا ہوئے قتلہ داوودو داوود نے قتل کیا کس کو قتل کیا جالود کو تو جالود کو آپ آگے منصوب لکھ دیں گے یہ بات جانتے ہوئے کہ جالود اسم جو ہے یہ بھی غیر منصرف اسم ہے اب یہ غیر منصرف جو ہم نے پڑھے ہیں ان کیٹیگریز میں تو کسی میں نہیں آ رہا تو یہ ایک ایڈیشنل کیٹیگری آ جائے گی کہ غیر منصرف میں جو غیر عربی نام ہوتے ہیں غیر عربی نام بھی غیر منصرف استعمال ہوتے ہیں تو یہ آپ غیر منصرف کی فیرست میں ایک ٹائٹل ڈال سکتے ہیں غیر عربی نام لہٰذا جالود کا اگر میں آپ سے کہوں کہ اراب بولیں تو آپ کیسے بولیں گے جالوتو جالوتا جالوتا کیونکہ غیر منصرف اسم پر ایک تو ڈبل حرکت نہیں آتی غیر منصرف اسم پر ایک تو ڈبل حرکت نہیں آتی اور دوسرے وہ حالت جر میں یا مجرور فارم میں زیر بھی نہیں ہوتے صحیح تو مجرور فارم بھی زبر کے ساتھ ہی آتی ہے لیکن ابھی ہمیں منصوب چاہیے تو جالوت کی منصوب فارم کیا ہوگی جالوتا تو یہ جملہ مکمل ہو گیا اور یہی جملہ میں نے آپ کے سامنے شروع میں رکھا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا قتلہ دعوودو جالوتا اور اس جملے کے بارے میں خاص اور پہ علماء نے لکھا مصف میں کہ یہ ان مقامات میں سے ایک مقام ہے کہ اگر آپ نے یہاں پر غلطی سے دعوود کی پیش جو آخر میں آ رہی ہے اس کو زبر پڑھ دیا اور جالوت کی زبر کو پیش پڑھ دیا تو بہت گڑھ بڑھ ہو جائے گی جو ہم نے سنا ہوئے نا کہ عربی زبان میں اگر زبر کی جگہ زیر پڑھ دی جائے اور پیش ہی جگہ زبر پڑھ دی جائے گیا زبر کی جگہ پیش پڑھ دی جائے تو گڑھ بڑھ ہو جاتی ہے تو ایسی گڑھ بڑھ ہوتی ہے عام طور پر ہم نے اس میں جو سنگل اس میں چینج کیا اس میں کوئی گڑھ بڑھ نہیں ہوئی تھی محمدن 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 ہاں وہ جملے میں استعمال ہو رہا ہے نا جب جملے میں استعمال ہوتے ہوئے اس کا سٹیٹس اگر آپ نے غلط بیان کر دیا تو پھر گڑھ بڑھ ہو جائے گی لہٰذا قتل دعوود جالوتا یہ بھی قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ ہے اور یہ آج گرامیٹیکلی انیلائس ہو گیا تو میں اس پکچر کو آگے بڑھاتا ہوں جی جملہ فیلیا میں مفول جملہ فیلیا وہ جملہ جو فیل سے شروع ہو کم از کم دو پارس پر اشتماعہ ہو لتا ہے فیل اور فائل فائل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے فائل کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں پرو ناؤن بھی ہو سکتا ہے اور ناؤن بھی ہو سکتا ہے اب ہم گئے آگے کہ جملہ فیلیا میں ایک اور پارٹ بھی استعمال ہو سکتا ہے جسے مفول کہتے ہیں اور مفول کسے کہتے ہیں یہ وہ اسم ہوتا ہے جس پہ فیل واقع ہوتا ہے وہ اسم جس پہ فیل واقع ہو اسے مفہول کہتے ہیں اور مفہول جو ہے یہ منصوب ہوتا ہے یہ منصوب ہوتا ہے اور اس ایکزمپل میں آپ دیکھیں مفہول جو ہے ناؤن ہے یا پرو ناؤن ہے ناؤن ہے نا تو اس کی بھی ہم ابھی ایک پکچر بنا کر رکھ لیتے ہیں کہ مفہول جو ہے وہ ظاہر ہے یعنی ایزے ناؤن استعمال ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مفہول جو ہے وہ پرو ناؤن بھی استعمال ہو سکتا ہے لیکن اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے تو اب ہم کوئی جملے ایسے ٹرانسلیر کرتے ہیں جس میں مفہول بھی استعمال ہوئے ہیں آپ نے پہلے اردو جملے میں سے فیل فائل مفہول کو پہچاننا ہے پہلے تین چار جملوں کی ایسی پریکٹس کریں گے پھر میں عربی جملے لکھوں گا آپ کے سامنے اور ان میں سے آپ سے پوچھوں گا کہ اس میں فائل کون ہے اور مفہول کون ہے اور وہ آپ عرب کے ذریعے پہچانیں گے تو پہلا جملہ میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں جی زید نے حامد کی مدد کی جی حسیب اس میں کام کیا ہوئے مدد کرنے کا کون کر رہے ہیں زید کس کی کر رہے ہیں حامد کی فائل جو ہے وہ زمیرہ یا ظاہر ہے ظاہر ناؤن ناؤن ہے ظاہر ہے ٹھیک ہے اور جب فائل ظاہر ہوتا ہے تو پہلا یا چوتھا لگتا ہے یہ آپ کو پھتا ہے جی بسم اللہ کریں مدد کی نصرہ مدد کی نصرہ کیونکہ پہلا جو ہے وہ نصرہ ہی ہے اور زید مذکر تھا اس لئے ہم نے نصرہ لگایا جی اس کے بعد آگے زید کو ہم نے زیدن مرفو مرفو شو کر دیا جی زیدن اور مفعول حامد حامدن مفعول حامد ہے تو حامد کو ہم نے منصوب شو کیا حامدن جملابن کیا جی نصرہ زیدن حامدن اب دیکھیں اس عربی جملے میں آپ کو نے اور کو کے لئے کوئی لفظ مل رہا ہے جو کہ اردو میں ہے نے بتا رہا ہے فائل ہے اور یہاں پر کی کا لفظ بتا رہا ہے کہ مفعول ہے جس کی مدد کی گئی ہے وہ مفعول ہوتا ہے انگلیش میں بھی نے اور کو کے لئے کوئی لفظ نہیں ہے انگلیش میں ترتیب بتاتی ہے زید ہیلپڈ حامد سبجیکٹ آپ کا ہمیشہ شروع میں آتا ہے اوبجیکٹ آپ کا ہمیشہ آخر میں آتا ہے آپ انگریزی میں ان کی جگہ بدل دیں مفعوم بدل جائے گا یعنی کتنی لیمیٹڈ زبان ہے انگریزی دیکھیں آپ زید کی جگہ حامد لے آئے اور حامد کی جگہ زید کو کر دے تو جملے کا مفعوم بدل جائے گا عربی میں آپ حامد کو زید کی جگہ پہ لے جائیں اور زید کو حامد کی جگہ پہ لے جائیں کوئی مفعوم نہیں بدلے گا ٹھیک ہے اس ہی عرب کے ساتھ اس ہی عرب کے ساتھ تو وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ عرب صرف عربی میں ہے اگر انگریزی میں ہوتا ہے عرب تو پھر کوئی بات سمجھ میں آتی تھی اردو میں بھی نہیں ہے اردو میں اس عرب کے لیے نے اور کو جیسے کچھ لفظ استعمال کیا جاتے ہیں عربی میں عرب بھی سب کچھ کر دیتے ہیں اگر میں جملے کو ایسے کہوں کہ نصرہ حامدن زیدن تو وہی ترجمہ ہوگا جملہ بھی ٹھیک ہوگا کوئی خلط نہیں ہوگا ٹھیک ہے یعنی انگریزی میں آپ بہت لیمیٹیڈ ہیں آپ سبجیکٹ اور اوبجیکٹ کی جگہ نہیں بدل سکتے سوائے پیسی وائس سوائے پیسی وائس کے ایکٹی وائس میں نہیں بدل سکتے عربی میں یہی تب اس سطح ہے بدلنے جگہ زید کو حامدن زیدن پہ رکھ دیں یعنی نصرہ حامدن زیدن کہتے ہیں زید کو آپ شروع میں لے جائیں فیل سے بھی پہلے لے جائیں وہ زیادہ زیادہ جملہ اسمیاں بن جائے گا زیدن نصرہ حامدن وہ زیادہ زیادہ جملہ اسمیاں بن جائے گا مطلب پھر بھی یہی ہوگا تو یہی تو عربی کی حصورتی ہے ٹھیک ہے نا اس لیے کہا تھا کہ ایراب سب سے ہم ہے تو بہرحال جملہ ٹرانسلیٹ ہو گیا جی نصرہ زیدن حامدن زید نے حامد کی مدد کی اب یہی جملہ آپ کے سامنے فرض کی عربی میں لکھا ہوا آ رہا ہے تو آپ نے دیکھنا شروع کیا آپ کے سامنے آئے جی نصرہ آپ نے غور کیا اچھا یہ ماضی کی گردان میں پہلا سیخہ ہوتا ہے اور پہلا سیخہ وہ ہوتا ہے جس کا فائل ضمیر بھی ہو سکتا ہے اور ظاہر بھی ہو سکتا ہے آپ نے فورا فیصلہ نہیں کیا کہ اس کا فائل ضمیر ہے آپ نے آگے نظر ڈالی آگے نظر ڈالی تو آپ کو زید صاحب مرفو نظر آئے آپ نے اسے فائل قرار دے دیا آگے دیکھا تو آپ کو حامی صاحب منصوب نظر آ رہے تو آپ نے فورا کہہ دیا کہ منصوب تو مفور ہوتا ہے لہٰذا آپ اسے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں اگر یہ جملہ کچھ ایسے ہوتا نصرہ حامدن نصرہ حامدن آپ نے دیکھا نصرہ فیلمازی گردان کا پہلا سیخہ پہلا سیخہ وہ سیخہ ہوتا ہے جس کا فائل ضمیر بھی ہو سکتا ہے ظاہر بھی ہو سکتا ہے آپ نے فورا فیسرہ نہیں کرنا آپ نے آگے نظر ڈالنی ہے کہ آگے کوئی مرفو اسم ہے آگے مرفو کوئی ہے نہیں آگے تو منصوب پڑھا اب مرفو اسم نظر نہیں آیا لہٰذا اب آپ کہہ دیں کہ نصرہ کے اندر جو ہوا ہے وہ اس کا فائل ہے وہ اس کا فائل ہے اب آپ کہیں گے ہی ہیلپٹ اس نے مدد کی اور کس کی مدد کی منصوب کی مدد کی جاتی ہے ٹھیک ہے تو حامد کی مدد کی تو پہلے جملے کا ترجمہ تھا زید نے حامد کی مدد کی اس جملے کا ترجمہ ہوا اس نے حامد کی مدد کی بات سمجھ میں آرہی ہے نا الحمدللہ عمر آپ کے لئے جملہ ہے بہت آسان ہے انشاءاللہ آپ کریں گے اسے آپ یہ بتائیں گے کہ مسلمان نے قرآن پڑھا کیا کام ہوگا اس میں پڑھنے کا کام ہوگا ہے پڑھا فیل ہے اور فیل ماضی ہے ظاہر بات ہے فائل ہے مسلمان اب ساتھ ہی بتائیے کہ فائل ضمیر ہے یا ظاہر ہے ظاہر ہے ماشاءاللہ کیونکہ پروناؤنس تو خاص ورڈز ہیں زیادہ زیادہ انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر کے دیکھ لیا ٹھیک ہے ہی شی اٹ یو آئی وی یہ پروناؤنس ہیں باقی جو بھی نیمز ہیں وہ سب کے سب ناؤنس ہیں تو فائل ہے ظاہر ہے اور نوٹ کریں کہ اس میں کام کسی پر واقع ہوئے قرآن پر جو پڑھا گیا ہے وہ قرآن ہے نا یعنی پڑھنے کا کام قرآن پر ہوئے لہذا قرآن مفہول ہے اب آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پڑھنے کے لیے عرب تین روٹ لیٹرز کے آستعمال کرتا ہے وہ ہیں جی کاف را اور حمزہ اور درمیان والے حرف کی حرکت جو ہے وہ زبر آتی ہے ٹھیک اب فائل چونکہ ظاہر ہے تو آپ پہلا یا چوتھے ہی لگا سکتے ہیں مذکر ہے تو پہلا ہی لگائیں گے ٹھیک ہے وہ بن گیا آپ کا کرا کرا اب مسلمان کو آپ آگے مرفوع لکھ دیں گے المسلم اور قرآن کو آپ منصوب لکھ دیں گے القرآن آپ کا جملہ پورا ہو گیا کرا المسلم القرآن ملا کر پڑھیں گے کرا المسلم القرآن اس کے لئے ال داخل کریں ال داخل کریں اچھا لگتا ہے ال داخل کرنا ٹھیک ہے میں نے بتایا نا کہ عرب نقرال آتا ہے اس وقت جب اس نے کوئی خاص مفہوم دینا ہوتا ہے ورنہ وہ ال کے ساتھ ہی اسما کو بولتا ہے جہاں منع کر دیا جاتا ہے وہاں نہیں لاتا وہ جیسے ناموں پہ وہ نہیں لاتا زید پہ نہیں لائے گا مضاف پہ منع کر دیا گیا تو مضاف پہ نہیں لے کے آتا ہے جہاں منع نہیں کیا گیا نا وہاں وہ لے کے آتا ہے بہرحال یہ زہن میں رکھنا ہے آپ جملہ ٹرانسلیٹ کریں گے کہ زینب نے کتاب لکھی زینب نے کتاب لکھی لکھنا فیل ہے اس میں ماشاءاللہ جی لکھنا فیل ہے زینب فائل ہے زینب فائل ہے کیونکہ وہ کام کر رہی ہے اس نے کی کیا ہے کام اور کس پہ کام کیا ہے کتاب پہ کتاب پہ تو کتاب مفہول ہے جی اب آپ کو لکھنے کے لیے تین روٹ لیٹر سے معلوم ہونے چاہیے وہ ہیں کاف تا اور با اور درمیان والے حرف کی حرکت پتا ہونی چاہیے وہ بھی عرب زبر استعمال کرتا ہے تو اب آپ کو بتا جل گیا فائل ظاہر ہے تو آپ ایک یا چار لگا سکتے ہیں زینب مونس ہے تو چار لگائیں گے جی کتابت آگے زینب کو آپ مرفو لے آئیں گے زینبو اور کتاب کو آپ الیفلام کے ساتھ لاکر منصوب لے آئیں گے اور جملہ بن جائے گا کتابت زینب الکتاب مسلمانوں نے کافروں کو قتل کیا جی کیا کام ہوئے قتل قتل فیل فیل ہے جی فائل کون ہے مسلمانوں مسلمانوں ماشاءاللہ ضمیر ہے یا ظاہر ہے یہ ظاہر ہے ظاہر ہے ایکسیلنٹ یہ تھوڑی سی برکنگ کریں گے تو انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ سیف جولہ بنے گا ہاں جی کام کس پہ ہوئے کافروں پر مفہول مفہول فائل ظاہر ہے جی تو فیل کی گردان میں سے پہلا یا چوتھا لگے گا جی مذکر ہے تو پہلا لگا دیں جی لگائیں مسلمون سوری وہ قتل 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 مسلم مسلمون ہاں اس کی جمعہ مسلمانوں کی ال مسلمون مسلمون جی سر اس کے اوپر کافروں قتل کی ہے جی سر تو کافر جمع کافرونہ ہوتے ہیں لیکن منصوب فارم میں آنا ہے تو کافرینہ بن جائے گا ال کے ساتھ لے آئیں کافرینہ تو اونہ بتائے گا آپ کو مرفوع ہونا اور اینہ بتائے گا آپ کو منصوب یا مجرور ہونا اور یہاں پہ ایکزیکٹ بتائیں گے آپ کے یہ منصوب ہے جی سر ٹھیک ہے کیونکہ مفول کے طور پر استعمال ہو رہا ہے کیونکہ مجرور ہونے کی تو دو ہی صورتیں ہیں نا یا حرف اجر پیچھے لگا ہوا یا پھر وہ مضافل ہے دو صورتیں ہوتی ہیں مجرور ہونے کی تو یہ منصوب کنفرم ہو گئی تو آپ نے یہ دیکھیں اردو سے عربی میں جملے ٹرانسلیٹ کر لی ہے اب میں آپ کے سامنے عربی جملے رکھتا ہوں آپ پہچانی ہے کہ اس میں فیل کیا ہے اور اس کا فائل کون ہے اور اس کا مفول کون جی ایک جملہ آپ کے سامنے تین الفاظ میں مجتمع ہے اور جملہ فیلی ہے جی شریبل ولدل ماء جی تو اس میں شریبہ جو ہے نا یہ فیل ہے شریبہ فیل ہے ماشاءاللہ تین حروف شین رابہ اور درمیان والا حرف زیر حرکت کے ساتھ جی تو شریبہ جو ہے یہ یعنی وہ فارم پہلے بارے پہلا ہے تو اس کا فائل جو ہے وہ ظاہر ہے ظاہر بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے فوراں فیصلہ نہیں کرنا آپ نے آگے دیکھنا ہے آگے آپ کو الولد کا لفظ مرفوع نظر آ رہا ہے لہذا آپ نے اسے اس کا فائل قرار دے دیا جی جی تو والدو جو ہے یہ فائل ٹھائرہ فائل ہو گیا شریبہ فیل کے لیے جب فائل ٹھائرہ تو یقینی بات ہے کہ یہ یا پہلے سیگے میں جائے گا یا چوتھے میں جائے گا ماشاءاللہ بلکل صحیح ہے تو چونکہ والدو لڑکا ہے مذکر ہے جی جی یقینی جو ہے وہ پہلے والا سیگا جب وہ ایکسیلنٹ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو جو پہلے والا سیگا استعمال ہوگا تو یقینی آگے وہ مرفوع ہے تو شریبہ والدو اس کا فائل ٹھائرہ گیا بلکل صحیح ہے آگے جو ہے ماہ یعنی اس کا آج اس کو دیکھتے ہو پتہ دینا کہ یہ منصوب ہے منصوب ہے تو اس لیے یہ اس کا مفہول ہے پانی ہے اس کے اوپر ماشاءاللہ اب اس کو ٹانسلیٹ آپ کر دیں گے شریبہ والدو ماہ تو لڑکے نے پانی پیا ماشاءاللہ لڑکے نے پانی پیا جی ذرا پیچھے مائک دیجئے آپ کے لئے جملہ ہے جی شریبتل کاہواتہ شریبتل کاہواتہ کیا کام ہوئے کس نے کیا اور کس پر ہوئے پہلے فیل کو دیکھا فیل دیکھا وہ چوتھا سیگھا ہے وہ چوتھا سیگھا ہے تسلی سے دیکھیں شریبتل نہیں نہیں یہ واحد متقلنیم کا ہے جی آپ نے دیکھا یہ دو میں سے ہے بارہ میں سے بارہ میں سے تو اس کا فائل ساتھ ہی ہے فائل ساتھ ہی ہے ماشاءاللہ کون ہے فائل فائل ہے فسٹ پرچن تو فائل ہے تو یا نہیں میں شریبتل شریبتل ہے نا جی تُو میں ہی ہوتا ہے نا ہاں جی میں تُو میں جی جی میں نے کھا پیا میں نے پیا جی کیا پیا پینے کام کس پر ہوئے کھا پر کھا پر تو کھا پیا کھا پیا کھا پیا کھا پیا کھا پیا تو ٹرانسلیشن پوریس جملے کی ہوگی میں نے کھا پیا اچھا اگر آپ یہاں پر ایسے ملے لکھا ہوا شریبتل کھا تو صحیح تو آپ نے پریشان نہیں ہونا یہ ٹائپنگ مسٹیک ہوگی کیونکہ یہ پوسیبل ہی نہیں ہے دو میں سے یا بارہ میں سے بارہ میں سے جب بارہ میں سے تو فائل ہمیشہ ساتھ ہے جب فائل ہمیشہ ساتھ ہے تو وہ آگے آئی نہیں سکتا مرفو آپ نے دیکھا آگے کہوہ مرفو نظر آ رہا ہے آپ کو تو آپ پریشان ہو گئے یار اس کا تو فائل ہو گیا یہ پریشان نہیں ہونا کونسیپٹس اگر آپ کے پکے ہیں تو آپ عربی کی حلطیاں نکال سکتے ہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے تو آپ کہیں گے یہ ٹائپنگ مسٹیک ہے جی خلام صاحب آپ یہ بتائیے نصرہ نصرہ الولدینی نصرہ الولدینی شاوش خبرانہ نہیں ہے پریشان نہیں ہونا پریشان ہوں گے تو پریشان نہیں ہوگی سب سے پہلے ہم نے دیکھا جن نصرہ جی سب سے پہلے ہم نے دیکھا نصرہ کو یہ فیل ہے یہ فیل جو ہے فیل ماضی ہے اور یہ دو میں سے ہے یا بارہ میں سے یہ بارہ میں سے بارہ میں سے ماشاءاللہ جب بارہ میں سے آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا تو فائل ساتھی بول دینا ہے فائل ساتھی لگا ہوئے اس کے یعنی ان دو کون ہے فائل علیف ہے علیف ایکسیلنٹ علیف فائل ہے اس کا اور علیف کرتا ہے دو مذکر کو شو اگر وہ علیف تاہ کے ساتھ لگا ہو تو دو مونس کو شو کرے گا اگر سنگل لگا ہوئے تو دو مذکر کو شو کرے گا تو اب دو نے کچھ کام کیا 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 مدد کی مدد کی ہے شاہ پائل تو ترجمہ کریں اتنے حصے کا بھی ان دو ان دو مذکر نے مدد کی ان دو مذکر نے مدد کی ماشاءاللہ اب آگے آپ دیکھیں الولا دینی لکھا و نظر آ رہا ہے الولا دینی اینی کی آواز ہے اینی کی آواز کس کی ہوتی ہے منصور مسنع کی مسنع کی منصوب بھی ہوتی ہے مجرور ہم اس وقت کہتے جب اس سے پہلے کوئی حرفو جر لگا ہوتا ہم اسے مجرور اس وقت کہتے یا یہ مضافلہ ہوتا دونوں نہیں ہے تو منصوب ہے سیدھی سی بات اور پھر جملہ فعلیہ میں منصوب کون ہوتا ہے مفہول لہٰذا ایسے مفہول بنا کے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں ان دو مذکر نے دو لڑکوں کی مدد کی ایکسلیٹ ان دو مذکر نے دو لڑکوں کی مدد کی آپ ڈرائی کریں اس جملے کو کتب تو رسالتا کتب تو رسالتا جی سب سے پہلے ہم نے لفظ دیکھا کتب تو کتب تو آپ نے پہچانا ہو یہ ماضی والا لفظ ہے بارہ میں سے بارہ میں سے بارہ میں سے ہے تو فائلس آتی ہے جی ضمیریہ لازمی کون ہے تو میں ٹھیک ہے تو میں نے کچھ کیا ہے کیا کیا ہے لکھا میں نے لکھا ایکسلینٹ کیا لکھا رسالہ 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 عربی زبان میں خط کو کہتے ہیں ٹھیک ہے میں نے خط لکھا میں نے خط لکھا مکتوب بھی خط کو کہتے ہیں ٹھیک جی دے ماشاءاللہ بھائی کنے نصر تم زیدن و زینبہ جی سر یہ بارہ میں سے ہے ماشاءاللہ نصر تم آپ نے دیکھا بارہ میں سے ملا فائل ساتھی ہے اور ضمیر ہے کون ہے فائل تم سب تم شابش ترجمہ کرتے ہیں اتنے حصے کا تم سب نے مدد کی آگے زیدن و زینبہ لکھتے ہیں زیاد کی اور جانب کی زیاد اور زینب ماشاءاللہ یہ بارہ میں سے ہے بارہ میں سے ہے ماشاءاللہ قتل کیا ہے کنوں نے یہ ان نے انہوں نے کیا شابش انہوں نے کیا ان مذکروں نے کیا جی جی شابش کس کو کیا یہ فائل ہے کافرین کو کافرین جو ہے وہ مفعول ہے ایکسیلنٹ اور منصوب ہے منصوب ہے پورا درجمہ کر دے انہوں نے کافروں کو قتل کیا ماشاءاللہ انہوں نے کافروں کو قتل کیا ایکسیلنٹ جی جناب ٹرائی کر لیتے ہیں جی ٹرائی کریں شاوش حمد کریں پریشانی ہونا خلقنا الارضہ جی دو میں سے کی بارہ میں سے بارہ میں سے بارہ میں سے تو فائل ہمیشہ ضمیر اور ساتھ کون ہے فائل فائل پہلے بول دیں کون ہے خلقنا فائل کون ہے نا نا اور نا سے مراد ہم ہم ماشاءاللہ تو ہم نے کچھ کیا ہے کیا کیا ہے زمین کو نہیں زمین کو تو بعد میں کریں گے نا پہلے ہم نے کیا کیا ہے پیدا کیا ہاں جی پیدا کیا ہم نے کس کو زمین کو آپ کو کیسے پتا چلا ہے کہ زمین کو پیدا کیا زمین کو ہی پیدا کیا آپ کو کیسے پتا چلا ہے زمین مفعول زمین مفعول ہے کیسے پتا چلا ہے مفعول ہے شابش شابش یہ کیسے پتا چلتا ہے جی کیسے پتا چلا آپ کو نہیں پتا چلا چلا ہے چلا ہے تو آپ نے بولا ہے شابش آپ کو کیسے پتا چلا ہے کہ یہ مفعول ہے ایراب سے پتہ چلتا ہے نا ایراب سے ضربر نہیں ہے منصوب ہے منصوب ہے ٹھیک ہے ضربر نہیں کہنا ضربر تو کافرینہ میں بھی تھی ضربر تو کافرینہ میں بھی تھی ضربر نہیں کہنا منصوب کہنا شاید بھائی اس جملے کو تھوڑا سا آگے لے کے جاتا ہوں اور اسمانوں کو اور اسمانوں کو تو اسمانوات یہ آپ نے مفول کیوں بنایا ایسے اس پہ کام ہوا ہے اس پہ کام ہوا ہے جس پہ کام ہو وہ مفول ہوتا ہے مفول کا کس طرح پتہ چلتا ہے مفول کا ایراب کیا ہوتا ہے یہ اس کے ساتھ منصوب ہو گیا منصوب ہوتا ہے نا تو کیا یہ منصوب ہے زیر لگا ہوئے زیر لگا ہو تو منصوب ہوتا ہے شابش 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 پریشان نہیں ہونا احمد سے لیتے ہیں احمد جمع مقصر اس کی منصوب بھی تھی جمع جمع سالم کون سی مونس جمع سالم مونس منصوب کیسے ہوتی ہے آتی کے ساتھ ماشاءاللہ ٹھیک ہے تو الاردہ بھی منصوب ہے السماواتی بھی منصوب ہے اب دیکھیں ایک جملہ میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں اس میں میں کوشش کرتا ہوں کہ تمام کے تمام اسما جو ہیں نا ان کے ایراب لکھتو جو ہم نے پڑھے ہوئے ہیں صحیح مثلا میں کہتا ہوں سب چیزوں کا خالق اللہ ہی ہے نا تو میں جملہ آپ کے سامنے لکھتا ہوں جی خالقہ پہلا ہے تو اس کا فائل ظاہر ہو سکتا ہے صحیح ہے ابھی تک نہیں ہے ظاہر ظاہر کر دیا اللہ نے پیدا کیا اللہ نے تخلیق کیا اللہ نے تخلیق کیا کس کو الولادہ جی لڑکے کو والبنتہ لڑکی کو والوالدہی نہیں ٹھیک ہے والبنتہی نہیں دونوں لڑکیوں کو دونوں لڑکیوں کو والاولادہ لڑکوں کو کیا ڈالوں ٹھیک ایکسیلنٹ والبنتی والمسلمینہ ٹھیک ہے والمسلمات یعنی اگر آپ کو کونسیپٹ کلیر ہے تو آپ جتنا مرضی لمبا جملہ لکھ لیں تو یہ وٹس وہ ہیں جو ہم پہلے دن سے کر رہے ہیں نئے لفظ تو ہم لائی نہیں رہے زیادہ تو دیکھیں خالہ کا فیل ہے اس میں جلالہ فائل ہے مرفوع ہے باقی سب منصوب ہیں غاؤ کے ذریعے سب کو جوڑا ہوئے ہیں اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو تو دیکھیں یہ واحد مذکر موننس یہ مسنہ مذکر موننس یہ جمع مکسر ٹھیک ہے مذکر یہ جمع سالم موننس یہ جمع سالم مذکر اس کی جگہ چینج کر دیتے ہیں یہ 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 آپ پڑھا ہے واحد مذکر موننس مسنہ مذکر موننس جمع سالم مذکر موننس جمع مکسر مذکر موننس تو دیکھ لیں اسی طرح نہیں آیا ہوا وہی پانچ انگلیاں واحد اور جمع مکسر دیکھیں پیش زبر زیر پیش زبر زیر ٹھیک ہے مسنہ آنی 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 آیا ہے سب جگہ پہ کیونکہ ہم منصوب استعمال کر رہے ہیں جمع سالم مذکر اونہ اینہ اینہ آیا ہوئے اور جمع سالم موننس آتی آتن اور آتن علیہ الرحمن کے ساتھ آتو اور آتی کلیر ہو گیا لے جی اب انشاءاللہ اللہ ہم نیکس لیکچر میں مفول کی جگہ پر پروناؤن رکھیں گے انشاءاللہ ہم نے کہا نا کہ زید نے حامد کی مدد کی تو ہم یہ بھی کہیں گے کہ زید نے اس کی مدد کی زید ہیلپڈ ہم زید نے میری مدد کی زید ہیلپڈ می زید نے تمہاری مدد کی زید ہیلپڈ تو ایک ایک سٹیپ میں آپ کو لے کے چل رہا ہوں آگے ایک مرتبہ آپ کا یہ والا کنسیپ پکا ہو گیا پھر صرف فیل چینج ہوگا ماضی کی بجائے مزارے ہو جائے گا باقی سب چیزیں یہی ہوں گی اور دو ہی فیل ہیں آپ کے ماضی اور مزارے تو انشاءاللہ چیزیں یہ کھلتی جائیں گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں کو کھولے اور چیزوں کو سمجھنے کی توفیق تا فرمائے سبحانک اللہ و بحمدی کا اشہدو اللہ الہ الا انتا اس تغفیروں کا وطوبی سب چیزیں